کوئی شیروی ہے جو عمران صاحب کر رہے گئے باقی تو سب کو اپنے اغواہ کر کے زبردستی بندوق کی نوک کی اوپر ننگا کر کے ان سے بیانات لیے گئے اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو سولہ مہینے جنہوں نے حکومت کی اپنے بھائیوں اپنے سیاسی بھائیوں کی اوپر ظلم کروایا اور اس کے بعد اب نگران حکومت بھی بلکل دھڑے بازی کر رہی ہے علیہ گم تھا تو کیوں نہیں منٹ صاحب میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ سائفر گم ہوا ہوا ہے اور اس کے پانچ چھے مینے بعد یہ کہنا کہ گم ہو گیا تو لہٰذا آپ کی اوپر ایفر یار آ رہی ہے آئی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ ملک کو ٹھیک کریں گے کیا یہ ملک جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کے لیے بچ گیا ہے کہ ڈیمارشیس لیے کیا گیا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ توفے میں مٹھائی بھیجیا کیونکہ دیگر مقدمات بنانے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تو کسی طرح گریفت میں نہیں آ رہے جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا جس کے اندر اس طرح سے یہ نوٹیفکیشنز کیے گیا اور سرکار کی جو مائنڈ ہے جو ان کی بدنیتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کمدور کیس ہے یہ کیس جو ہے وہ شاید اس میں کوئی بڑا فیصلہ مجھے کم سے کم نظر آتا نہیں آ رہا خبر دیتا ہوں وہ آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سیفر کیس میں سب ادارے مل کے عمران خان کو عبرتناک سزا دینا چاہتے ہیں مگر عمران خان نے اس کیس میں ایک ایسا کارڈ کھیل دیا کہ سب کے ارادوں پر پانی پھر گیا آج نعیم پنچوتا نے لائف شو میں سب اداروں کو ایسا ننگا کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نائی مہتر پنچوتا صاحب اب تو میرے خیال میں میڈیا بھی وہاں پہ آ گیا ہے بارہ طریق میرے خیال میں اپ ڈیٹ آ رہی ہے جس کے اوپر فرد جنبی آئید ہو جائے گی تو بے شک معاملہ ڈیلے ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے اس وقت تو کافی ویسے خوشیاں منائی تھی کہ جناب یہ ٹرائل جو ہے وہ زیرو سے شروع ہو گیا ہے جیل ٹرائل جو ہے اس کو نل ان وائٹ کر دیا گیا ہے لیکن لگ سا رہا ہے کہ ایکچولی مشکلات آپ کی کم نہیں ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کی ابھی تر بہت شکریہ بہت نوازش منصور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ اس بات کی اوپر نہیں منائی گئی تھی بلکہ اس بات کی اوپر بنائی گئی تھی کہ جناب یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں جو نوٹیفیکیشنز انہوں نے بار بار نکالے جو بار بار انہوں نے ہم نے درخواستیں دیں اور ان کو رد کیا گیا جس طرح سے پروسیڈنگ چلائی گئی اس تمام لائے عمل کو یہ کہا گیا کہ یہ ٹرائل جس طرح سے چلایا گیا اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا اور تمام پروسیڈنگ کو قلدم قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشنز کو دوبارہ گھڑی جو ہے وہ تیس اگست کی اوپر لے کر گئے تو اس بات کی ہمیں خوشی تھی کہ ہم سرکرو ہوئے کہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا جس کے اندر اس طرح سے یہ نوٹیفیکیشنز کیے گئے اور سرکار کی جو مائنڈ ہے جو ان کی بدنیتی ہے وہ واضح نظر آئے کس طرح پروسیڈنگ ہے یہ مقدمہ چلا ہے آپ نے کہیں پر ایفٹ کی کہ جن لوگوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا جنہوں نے سندھ ہاؤس کے اندر منیاں لگائیں جنہوں نے غیر آنی طریقے سے ایک وزیراعظم منتخب کو ہٹایا اور پھر سولہ مینے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا جیسے یہ آئے ہیں بڑی محشت ٹھیک کرنے کے لیے بہترین اکانومی کے اوپر بہترین حکومت جا رہی تھی کہ اس کو ہٹانے کی ضرورت کیوں پڑی آہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ ملک کو ٹھیک کریں گے کیا یہ ملک جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کے لیے بچ گیا ہے کہ تین ادوار بھی آپ نے یہاں پر گزارے میرا دوبارہ سواد سن لیجے آپ اپنا کیس کیا ان بیسز کے اوپر فائٹ کرنے لگیں کہ جی ان کو بھی بلائیں جنہوں نے سندھ ہاؤس میں یہ کیا انہوں نے گورنمنٹ کے اٹھائی کیا یہ قانونی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ سائفر کا کیس ایکشلی لڑیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر جو ہے اس کو گم کیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا دو نیشنل سیکیورٹی کانسلز کی میٹنگ ہوئیں پہلی جب عمران کان صاحب وزیراعظم تھے بار بار آپ کی شو میں میں بتا چکا ہوں دوسری جب شباز شریف صاحب تھے تو کیا جو دوسری میٹنگ ہوئی وہ سائفر کے بغیر ہوئی اور اگر اس وقت سائفر گم تھا تو کیوں نہیں منٹس آب میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ سائفر گم ہوا ہوئے اور اس کے پانچ چھ مینے بعد یہ کہنا کہ گم ہو گیا تو لہٰذا آپ کی اوپر ایفر یار آ رہی ہے کیونکہ دیگر مقدمات بنانے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تو کسی طرح گریفت میں نہیں آ رہے تو رانہ سانولہ جن کے نیچے جب وہ انٹیریر سیکٹری ہیں وہ وہاں پر کمپلینٹ بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فوراں آفس کے لیٹر یہ معاملہ ہے وہ کمپلینٹ کون بن رہا ہے انٹیریر سیکٹری تو ایک ایک چیز اگر جس جس موڑ پر مجھے کہیں گے اس موڑ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیس جھوٹا ہے یہ ایک ایسی سٹوری بنائی گی ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر ساکت صاحب میں آپ کی موجودگی کا ایک اور معاملے کے اوپر بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پروبلماتک کیس بن سکتا ہے یا آپ کے خیال میں وہ کیس نسبتاً کمزور ہے عدد میں نکاح کا کیس یہ کیس جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورالیٹی کی بنیاد پہ بہت اس پہ بات بھی ہو اس پہ میڈیا پہ بھی مین سٹری میڈیا پہ بھی بہت زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کمزور کیس ہے یہ کیس جو ہے وہ شاید اس میں کوئی بڑا فیصلہ مجھے کم سے کم نظر آتا نہیں آرہا بہت زیادہ چیزیں ہوں گی کل جو ہے لطیف ہیں ان کے جو خاور مانکہ کے ملازم ہیں ان کا کل سٹیٹمنٹ ہوگا پھر خاور مانکہ کی اور سٹیٹمنٹ سات سال کے بعد یہ معاملہ یہاں پہ آنا اور وہ ایکس اس کے آسمنٹ ہیں اور سات سال کے بعد یہ معاملہ لے کے آنا وہ اگریوڈ پرسر کس طرح یہ بہت ساری سوالات ہیں پھر عدد میں نکاح والا معاملہ جو ہے اس کو ابھی یہ معاملات جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے کے آئیں گے بزائر ایچے لگتا ہے کہ اگر تھوڑے مچور لیول پر ہوئے تھے یہ ہائی لو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ٹرائل آگے کس طرح بڑے گا مجھے ایک تو یہ کیس بہت جلدی کنکلوڈ ہوتا نظر نہیں آتا اور دوسرے نمبر پہ اس کیس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ بھی مجھے نہیں لگتا اور میں ساکر صاحب ایک اور ایشو کیونکہ نئیم حیدر پنچوتا صاحب اس کے بعد جواب دیں گے آپ نے بلکل یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ کے ساتھ اس وقت یہ اسٹوڈیو میں بیٹھیں کھل کے اس بارے میں جواب دیجئے گا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی جو قانونی ٹیم ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس کی بھی ڈریکشنز جو ہیں وہ نورت ہی ساؤتھ ویسٹ کی طرف چل رہی ہیں ایک گروپ کسی طرف چل رہا ہے سام ٹائم ان کی جو ہم نے دیکھا کہ مختلف آراء آرہی ہوتی ہیں لیکن جو لیڈنگ کانسل ہیں جو جس کی اس کیس کو دیکھ رہے ایکچولی جو پرویل کرتی ہے رائے وہ ان کی ہوتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ اب سردار نتیف خوصہ صاحب جو ہے وہ بوشہ بی بی کے کیسز کچھ دیکھ رہے ہیں یا سلمان صفدر اور سرکندر ذوالکرنیل سلیم وہ سائفر کیس دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں تو ہر ہر جو وکیل ہیں ان کی رائے جو پرویل کرتی ہے میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جنرل باجوا کو اور جنرل لوگ کو اس میں لانا ہے یا نہیں لانا میری معلومات کے مطابق ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ آج میڈیا پہلی دفعہ تھا تو جب خان صاحب روسترم پہ آئے تو انہوں نے جائج صاحب کو بھی مخاطب کیا اور میڈیا کو بھی مخاطب کیا تو اس میں ایک پولٹیکل انگل کو بلکل آپ نہ بھولیں کہ وہ دیفنیٹلی گیلری کے لیے بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا پولٹیکل نیریٹیو بھی ان کا ہے وہ گیلری کے لیے بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے میں نعیم صاحب یہ جو بھی نہیں انہوں نے بلکل انہوں نے بات جب شروع کی شروع کی بات تو آدھی بات کرتے وہ جائج صاحب کی طرف دیکھا اگلی آدھی بات انہوں نے ہماری طرف دیکھے کی پیچھے دیکھ کر بقاعدہ انہوں نے کی تو وہ ان کا مقصد نعیم صاحب یہ ابھی تک یا نہیں اس کے مطلب ابھی تک آپ لوگوں نے فائنل بھی نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے ساویک آرمی چیف کو ایکچولی بلانا بھی ہے اس کیس میں کہ نہیں بلانا تو یہ گیلری کے لیے ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا تھا یہ سب کچھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی اوپر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ملک کے دشمن ہیں اغددار ہیں تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی اس کے وہ آپ گواہ ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے حقیقت لانے کے لیے انہوں نے سمجھا اور یہ کہا کہ تمام لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو بلائے جائے نمبر ٹو بات جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف جو تھے وہ جو فورن آفس ہے اس کے ریلیٹڈ معاملات تھا اور میٹنگ یوں کنڈکٹ ہوئی خود اس بات کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حکومتیں یہاں پر کون لاتا ہے اور کون لے جاتا ہے تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ڈی مارش کس بات کی اوپر ہوا کس بات کی اوپر یہ کہا گیا کہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے کیا وہاں پر ڈی مارش اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے ہمیں توفے میں مٹھائی بھیجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ سائفر کیس کس طرح سے چلا رہے ہیں ہم نے تو لیگلی سارے اس کے اندر پہلو دیکھیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر چھپا کے گرفتاری کی گئی چھپا کے اس کے اندر ریمانڈ ہوا حالکہ وہ کورٹ کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جب گرفتاری ہوتی ہے مطلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور چھپا کے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سائفر رولز بھی چھپا کے سیکرٹ ہیں اور جو ریپورٹ ہے وہ بھی سیکرٹ ہے ہر چیز کو انہوں نے سیکرٹ بنا دیا ہے اب تو یہ خان صاحب کی اس کے اوپر واضح ڈیمانڈ اس لیے تھی کیونکہ جو پروسیڈنگ ہوتی تھی وہاں پر یہ کہا دیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے نام پر اتنے کنال زمین ٹرانسفر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جو ریپورٹنگ کی جاتی ہے نیوز پیپر میں ہی انہوں نے پڑا تو وہ بڑی غلط جو ہے باہر خبر چلائی جاتی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے جی ایٹی نے سوال پوچھے تو عمران خان صاحب جواب دینے سے جو ہے وہ کیسے کچھ سوال رکھے گئے جو وہ جواب نہیں دے سکے آج بھی ہماری ان سے علیدہ ایک گھنٹہ ملقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہتا تھا کہ یہ میڈیا آئے اور انہیں پتہ چلے کہ حقائق ہیں کیا میں نے کتنا بینیفٹ لی ہے مجھے اس القادر ٹرس کے اندر کیا فیدہ ہے اصل جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو حقائق کا پتہ چلنا چاہیے اور جو رہی بات خاور مانکہ کے حوالے سے جو بھی میں بڑی واضح کر دوں آج اس حوالے سے بھی خان صاحب سے جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ان کے اوپر جو مفتی سعید نے یہ کیس دائر کیا تھا اور اس نے وہ ویڈراؤ کیا ہے تو 248 کے تحت آپ اور بی بی صاحبہ اس کیس سے ایکوٹ ہو گئے ہیں لہٰذا آپ بری ہو گئے ہیں تو ہمیں جو انہوں نے واپس لیا ان کے اوپر دیفرمیشن سوٹ فائل کرنا چاہیے حد کے عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے تو خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو اتنی امیت نہیں دینا چاہتا جو انہوں نے گھٹیا کام کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ کک کو لا کر یہ اس سے بیان یا اس سے کچھ نوکر جو ان کا ہے اس سے بیان دے کر بیان لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں کوئی شیروعی ہے جو امراکان صاحب کر رہے گیا باقی تو سب کو اپنے اغواہ کر کے زبردستی بندوق کی نوک کی اوپر ننگا کر کے ان سے بیانات لیے گئے اور یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی بڑا دیکھیں جی انہوں نے مضمت کر دی ہے دیکھیں جی یہ بلکل رائے راست کی اوپر آگئے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو سولہ مہینے جنہوں نے حکومت کی اپنے بھائیوں اپنے سیاسی بھائیوں کی اوپر ظلم کروایا اور اس کے بعد اب نگران حکومت بھی بلکل دھڑے بازی کر رہی ہے کمیشن کا رویہ دیکھ لیں ہر طرف کہاں پر یہ آئی نظر آپ کو آتا ہے منیب صاحب آپ نے یہ سارے آگومنٹ سنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نعیم صاحب نے جو قانونی نکتے تھوڑے بہت بتائے آپ کے خیال میں دیل بی ایبل ٹو ڈیفنڈ پروپلی یا ان کے لئے آگے مشکل گراؤنڈ نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں یہ منصور صاحب بہت چکے یہ ان کا اپنا استحقاق ہے بلکلتہ صاحب کا جن بیسس کے اوپر آپ کا سوال ویلٹ تھا کہ کس بیسس پہ آپ اپنا یہ آرگیو کریں گے یہ ان کا استحقاق ہے یہ کون سا آرگیومنٹ دیتے ہیں لیکن جو باتیں نعیم صاحب فرما رہے ہیں یا جو باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہی جاتی ہیں دیکھیں اب عمران خان صاحب کا یہ کہہ دینا ہے عمران آرمی چیف کو بلانا ہے یا ڈانلڈ لوگ کو بلانا ہے یہ تو کہتے ہیں نا نہ ہونے والی باتیں ہیں ٹھیک ہے آرمی چیف تو شاید بھاریوہ صاحب اتنے خیر بھیلے کیا ہوں بیٹھے ہوں گے لیکن چلیں آ جائیں گی شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں بڑا اچھا تعلق تھا شاید آ بھی جائیں میں ایک خبر دیتوں یہاں پر منیب صاحب سوری آپ کو میں انٹرسپٹ کر رہا ہوں خبر دیتا ہوں وہ آ جائیں گے میرے انالیسز یہ بتاتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے انہیں اعتراض نہیں ہوگا میرے انالیسز یہ وہ اگر آ بھی جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ باجبہ صاحب آ کے کیا موقع اختیار کریں گے جو سازش کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کے اوپر پورا بتایا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے میرے خلاف سازش کی گئی ہے وہ کہیں اگزسٹ نہیں کرتی اب عمران خان صاحب کا اپنا موقع اگر دیکھا جائے نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پینما کا کیس تھا تو اس میں سب سے زیادہ جو ڈیمج کیا پورے پینما کے کیس میں وہ ان کے اپنے بیانات تھے جو کہ میاں نواز شیف صاحب کی فیملی کی طرف سے آئے اسی طرح یہاں عمران خان صاحب کی اپنے بیانات ہیں مذہب آپ ایک سیج پہ کہتے ہیں میرے خواہ امریکہ نے کی پھر آپ نے کہا نہیں میں امریکہ نے نہیں کی یہ تو جنل باجبہ نے کی پھر کہتے ہیں یہ آپ نے امپورٹ ہوئی پھر آپ نے کہا میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں سو بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی بیانات کے اندر باجبہ صاحب آ جائیں گے باٹ وہ کیا ٹیسٹیفائی کریں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ایون اگر ان کو کروس ایگزیمنیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نکال پائے گی ان سے خاص طور پر وکیل صفائی جس سے یہ پتا چلے گا کہ امران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بلکل ٹھیک تھا اور ان کے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے امران خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ جس طرح بند کمروں میں یہ فیصلے کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ جیل میں بھی یہ اسی طرح امران خان کے خلاف ٹرائل کر کے امران خان کو سزا سنا دیں گے مگر عدالت نے اوپن ٹرائل کا حکم دیا تو ان کے نفاق ازائم پر پانی پھیل گیا اب انہیں اس کیس میں کمیابی نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ یہ اب سات سال پرانہ قصہ خاور منیکہ والا لے کر آگے ہیں مگر اس میں بھی ان کو کسی قسم کی کوئی کمیابی نہیں ہوگی اور امران خان باعزت بری ہوگا اور الیکشن بھی لڑے گا ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ بافنے ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ